اپکمنگ پاکستانی فلم گنجل کرنا پڑے گا اور اس فلم کو دیکھنے کے لئے اس کو ایک اوارڈ بھی اس فلم کو ملا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں بھائی جان بات آ دوں کہ بھائی جان گنجل فلم جس کے اندر آپ کو لیڈ رول میں نظر آنے والے ہیں احمد علی اکبر احمد علی بٹ بھی نظر آئیں گے آپ کو اس میں عامنا علیاز بھی نظر آئیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ فلم انسپائرڈ ہونے والی ہے پاکستانی چائل لیبر کی سٹوری سے جس کا نام اقبال مسیدہ جس کے بارے میں اپنی لاس ویڈیو پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں جب اس کا ٹریلر آیا تھا تو اس کے اوپر میں ایک کپلیٹ ویڈو بنا چکا ہوں تو تقریباً ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا جو جا کے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو بھائی جان بتا جتے ہیں اس کی ریلیز ڈیٹ کے اوپر تو اس کی ریلیز ڈیٹ جو ہے آٹھ کو ہونے تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فلم کا کلیش تھا دھائی چال کا جو کی کافی ایک دو سال یا شاید اس سے بھی زیادہ پیچھے سے وہ لٹکی ہوئی ہے فلم اور وہ کئی عرصے سے ریلیز ہونے کو شکریہ لیکن بڑی مشکلوں سے اس کو ریلیز ڈیٹ نہیں مل رہی تھی لیکن اب وہ بھی ریلیز ہونے جاری ہے اس کے پر بھی نیکس فلم ویڈیو آ رہی ہے یا شاید آ چک کیوں گی تو چینل پر جا کے وہ بھی دیکھ لیں ڈھائی چال آٹھ کو ریلیز ہوگی اور اس کو بھی آٹھ کو ہونا تھا لیکن اب یہ آٹھ تاریخ کو نہیں پندرہ دسمبر کو آٹھ دسمبر کی وجہے پندرہ دسمبر کو اس فلم کو اب ریلیز ہو جا ہے اور اس کے ساتھ اس مہینے تین موویز ریلیز ہونی ہے جس کے اوپر میں علیتہ ویڈیو بنانے لگوں یا شاید آب ہی گئی ہوگی جا کے دیکھ لو آپ جاؤ وہاں پہ دیکھ لو اور آپ کو بتا دیں پندرہ دسمبر کو ریلیز ہونے والی ہے اور احمد علی اکبر اس کے اندر بہت اچھا نظر آئے تھے اس کی ٹریلر وگر آپ جب آیا تھا اور اس کے علاوہ آپ کو میں ایک اور اپ ڈیٹ دیتا چلوں گنجل فلم نے جو اوورڈ ون کیا ہے وہ ہے بیسٹ سکرپٹ اوورڈ جو کہ اس کو دیا گیا ہے فرانس کے اندر جو ایک فیسٹیول تھا گنجی سور گرونی فیسٹیول فرانس میں جو ہوتا ہے وہاں پہ اس فلم کو بیسٹ سکرپٹ کا اوورڈ بھی ملا ہے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے اس فلم کو بیسٹ سکرپٹ کا اوورڈ ملا ہے تو بھائی جان یہ تو بہت زبدہ چیز ہے بس ایک کمپلین رہے گی ابھی بھی لولی وڈ کے کافی ساری جو لوگ ہیں ان سے کہ بھائی آپ فلم کو فیسٹیولز میں تو آرام سے ریلیز کر دیتے ہو بے شک یہاں پہ لوگ ترستے رہے سینما میں دیکھنے کے لئے اگر سینما میں لوگ نہیں بھی دیکھ سکتے تو وہ لوگ چار چار سال پانچ پہ سال دیکھتے ہیں کب یہ اوٹی ٹی پہ آئے گی کب اوٹی ٹی پہ آئے گی لیکن فلم اوٹی ٹی پہ ریلیز نہیں ہوتی اور بڑے بہت ہی سلو پروگریس کرتی ہیں یہ بوویز صرف یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو کہ لولی وڈ اگر بہتر کر لے اگر ان فلم کو سینما سے اتارنے کے فوراں بعد ہی اگر جیسے اترتی ہے اسی وقت اوٹی ٹی میں اگر ریلیز کرنا شروع کر دیا کسی اچھے بیک ٹو بیک اگر ریلیز کریں گے تو ان کا ایک بیس بنے گا نیٹ فلکس پہ یا کئی پہ ریلیز کریں گے تو ان کی ایک اچھی فین فولنگ بھی بن ٹی بھی ہمیں نظر آئے گی اور زیادہ زیادہ آڈینز بھی یہ کور کرنا شروع ہوگے اور اچانک سے آپ دیکھیں گے کہ بھی سینما میں بھی رش بڑھنا شروع ہو جائے گا تو بھئی یہ جو چار چیزیں ہیں جو کہ اگر انہوں نے بہتر کر لی تو یہ بہت اچھی چیز آجائے گی آپ بتائیں آپ اس کے بارے میں کیا ریچے کومنسٹرچ میں سوچتے ہیں اور آپ پندرہ کو آپ اس فلم کو دیکھنے جا رہے ہیں یا نہیں تو ہمیں ریچے کومنسٹرچ میں دیکھیں تو اس طرح کی ویڈوز کے لیے مائے چاہرہو کریں سبسکراب دوگلے کے چردین لفظ باتے